دو مرتبہ آئینے پاکستان کو سبتاج کرنے کے جرم میں سزائی موت پانے والا جنرل پروید مشرف پاکستان کا پہلا آرمی چیف ہے جسے ایک عدالت نے واقعیدہ غدار وطن قرار دیا ہے یاد رہے کہ اپنے دور حکومت میں جنرل مشرف نے کئی سویلین سیاستانوں کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کیے تاہم وقت آنے پر ثابت ہوا کہ غدار وطن دراصل مشرف خود تھا جنرل مشرف نہ صرف غدار بلکہ بھگوڑا بھی نکلا خود کو پاکستان کا پہلا کمانڈو صدق قرار دے کر مکے لہرانے والا جنرل مشرف غداری کیس کی کارروائی سے بچنے کے لئے مکت سے فرار ہو گیا تھا پاکستان کے اب تک کے آخری فوجی آمیر کی قسمت گزشتہ دو اشروں میں اتار ٹڑھاؤ کا شکار رہی سن 1999 میں طاقت کے زور پر اقتدار پر قابض ہونے کے بعد وہ متعدد بار قاتلانہ حملوں میں بچ نکلا لیکن سن 2008 کے انتخابات میں اسے شکست ہوئی اور اس پر غیر قانونی طور پر آئین کو معتل کرنے اور امرجنسی نافذ کرنے کا الزام آئیت کیا گیا اور اس کے اقتدار کے عروج کے بیس پرس بعد اس کی غیر موجودگی میں عدالت نے آئین سے بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنا دی پرویز مشرف غیر آگست سن 1943 کو دلی کے اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوا سن 1947 کی تقسیم ہند کے بعد اس کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آگئے فوج میں ایک لمبی ملازمت کے بعد سن 1998 میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کا چیف آف سٹاف مقرر ہوا اور اگلے ہی سال اس نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ اُلٹ دیا اس کا انتخاب نواز شریف کے لیے جوہا ثابت ہوا کیونکہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو نسبتاً سینئر جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کماند سومپی تھی بعد میں جب نواز شریف نے مشرف کو تبدیل کرنا چاہا تو اس وقت کے فوجی سربراہ نے انتہائی ہوشیاری سے اپنی فوجی طاقت کے بل پر اقتدار پر قبضہ کر لیا لیکن امریکہ پر گیرہ ستمبر کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارڈ ڈبلی بوش کی تیسے گردی کے خلاف جنگ میں پرویز مشرف امریکہ کی ضرورت بن گیا تاہم کچھ برسوں بعد مشرف پر نیٹو اور افغان حکومت کے جانب سے الزام آئیت کیا جانے لگا کہ وہ القائدہ اور طالبان کے ہمدرد جنگجوہوں کی فاتر کے راستے افغانستان میں نقل و حمل کو روکنے کی کافی کوشش نہیں کر رہا یاد رہے کہ سن 2011 میں عسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریب کے علاقے میں برسوں سے رہائش پزید تھے اور مشرف برسوں انکار کرتا رہا کہ اسے اس کے بارے میں کوئی علم تھا جنرل مشرف کا دور اقتدار عدلیہ کے ساتھ کیسر تانی سے بھرپور رہا جس میں اس کے فوجی سربراہ رہتے ہوئے صدر کے عہدے پر قائم رہنے کی خواہش کا تنازہ بھی چامل تھا سن 2007 میں اس نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چہدری کو معذول کر دیا جس کی وجہ سے ملک پر میں مظاہرے پھوٹ پڑے چند مہینوں بعد اس نے اسلامباد میں لال مسجد اور اس نے ملحق مدریسے کے خونی محاصرے کا حکم دے ڈالا جس کے نتیجے میں سو سے زائد افراد مارے گئے اس واقعے کے رد عمل میں تحریک طالبان کی تخلیق ہوئی اور خودکش بم حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں ہزاروں افراد مارے گئے جب سن 2007 میں بینظیر بھٹو اور نوازیو جلوتنی کاٹ کر لوٹے تو یہ مشرف دور کے خاتمے کا آغاز تھا سابی فوجی جرنیہ نے اپنا دور اقتدار بڑھانے کے لیے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی لیکن فروری سن 2008 میں اس کی جماعت پارلیمانی انتخابات ہار گئی چھے ماہ بعد اس نے مواقصے سے بچنے کے لیے استفعہ دے دیا اور ملک چھوڑ کر چلا گیا مارچ سن 2013 میں وہ ڈرامائی انداز میں پاکستان لوٹا تاکہ انتخابات میں حصہ لے سکے لیکن اس کی واپسی گرفتاری پر منتج ہوئی اسے انتخاب لڑنے سے روک دیا گیا اور اس کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ توقع کے این مطابق انتخابات میں بری طرح پٹ گئی جلد ہی وہ عدالتی مقدمات میں علج گیا جن میں بینظیر بھٹو کو نہ کافی سیکیورٹی فراہم کرانا بھی تھا جس کے نتیجے میں وہ سن 2007 میں طالبان کے ہاتھوں قتل ہو گئیں جس نے دنیا اور پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا سن 2010 میں اقوام متحدہ کی ایک انکوائیری رپورٹ میں بھی جنرل مشرف پر الزام آیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی میں جان بوجھ کر قطاعی برتی اسی برس نواز شریف حکومت نے سن 2007 میں آئین مقتل کرنے کے فیصلے پر مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا لیکن ایسا ملک جہاں ایک طویل عرصے تک فوج کی حکومت رہی ہو وہاں یہ مقدمہ چلنا آسان نہیں تھا اس لئے حکومت نے سابق حکمران کا مقدمہ سننے کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی اس مقدمے کو پانچ برس لگے اور بلاخر تین رکنی عدالت کے ججز نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا کہ مشرف غداری کا مجرم ہے یوں مشرف کو پاکستان کے پہلے عدالتی غدار ہونے کا شرح حاصل ہوا حالانکہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہمیشہ بلڈی سویلینز کو ہی غدار قرار دیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا